موسیقی 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 اور آپ جیسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے ہم نے لیکن اس کے ساتھ جب ہم سٹپ لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری ساتھ زیادتیوں ہی ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے کاروباروں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر الیکشن ہم سے گوایا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا اس کے باوجود ہم چل رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کل سپیشل کمیٹی میں کیا ہوا تھا میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں میں یہ ریمار کے بل ساتھ چلتا پرتا ہوتا ہوں میں نے آج اس عملی کے سکٹی کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے میں اپنے منٹس نکال لوں گا آپ لوگوں نے اٹلیس ٹائم نہیں لکھا ہوگا میں ٹائم بھی لکھتا ہوں میں نے اتنے منٹس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے منٹس میں کتنا فرق ہے میرا منٹس ان سے زیادہ تفصیل میں ہوگا خواجہ عاصف صاحب نے کل بات کی سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ پوائنٹ اوٹ اٹھایا تھا اپنے پہلی تفصیل میں جو یہ ذکر کر رہے کہ میں نے واقع اوٹ کیا اور پارٹی کا ذکر کیا میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیرمین خرشید شاہ صاحب آپ کو چیرمین بنایا گیا ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیرمین بنتا ہم آپ کے ساتھ تین بندے اپوزشن کے بیٹے ہیں باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے لیکن ٹی کے آپ چیرمین بنیں ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپورز اور سکنڈ کیا ہمیں آپ پہ کوئی اتراز نہیں آپ رہے بٹ یہ لگسی آپ کے کندوں پر ہیں اس کو کیری فارورڈ کریں میں نے کہا سپیشل کمیٹیاں پہلی بھی بنی ہیں لیکن اس مرتبہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہیں یہ بالکل یونیک ہے اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہڈ موجود ہے اس لیے یہ کمیٹی پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے میں نے ریکوست کی کہ اس کے ٹرمز دیکھے یہ جس ٹرمز کے لیے بیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایٹ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دے کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اتراز ہوتا ہے میں اس لیے ڈلوانا چاہ رہا تھا کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں لیکن آپ کی پرائیویٹ لائب بھی سم ٹائم پبلک لائب کے ڈومین میں آتی ہے الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ہو اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوی شکایاتیں کچھ کو اٹھایا جاتا ہے کچھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے اس لیے اٹھایا تو میں نے یہ عرص کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں یہ کمیٹی ہماری truth and reconciliation commission ہے کہ ہم اس discussion میں جائے کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے تو میں نے تو یہ request کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل issue کی طرف لے آئیں اور آپ اصل issue پہ بات کر لیں پھر خواجہ صاحب نے جو اس پہ احتجاج کیا میں نے اس کو مثال دی کہ نلسل منڈیلا نے آفارتائٹ ختم ہونے کے بعد استفاہ دیا تھا ساری اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا آفارتائٹ کا وقت ختم ہوا میں چاہتا ہوں کہ آگی کی طرف بڑھوں بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا اس لئے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے پڑ میں نے یہ پولٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کے طرف نہیں جانا میں نے کہا خواج آسف صاحب آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ سے ہماری توقعات ہیں لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے آپ کا استقاق ہے آپ سپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں ہماری خواہش یہ ہے کہ تسیر رو آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تو آپ ان کو استقاق ہے یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی جس انداز میں اس نے پیش کیا جو الفاز اس نے کے پی کے کے وزیرالہ کی استعمال کیے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں میں نے کل دو لبز اور استعمال کیے تھے خواہش آصف صاحب کے لیے میں نے کہا خواہش آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے ہیٹ فگر نہ بنے سپوائلر نہ بنے نہ پارلیمان میں نہ اس عملی میں وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جوڑتے ہیں وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں چالیس سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں وقت ایک دن کی غلط کام سے وہ کریہ ڈراب ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے یہ سختیاں کم کرنی ہے یہ تناو کم کرنا ہے اس ملک کو بہتر کرنا ہے اس سکرین کو مضبوط کرنا ہے اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن سپیسپیک لیجسلیشن نہ کرے آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب سے ریکوست کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سٹ کر لے آپ کو جو بھی ایکسٹنشن دے آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے مرکز آپ ہی ہے عدلیہ سے آپ ابتدا کرے کوئی کرے نہ کرے آج آپ کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے پرس کریں گے کہ ایکسٹنشن جس بھی فارم میں ہو چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائس آپ نہیں لیں گے یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے سارے ججز صاحبان محترم ہیں ہم احترام کرتے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسٹن کرتے بڑ یہ ٹرینڈ سٹ کرنا ہے اور جن لوگوں نے سٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے پارلمان سوورن ہے سپریم میں کوئی کہتا ہے جہ آئین سپریم ہے پارلمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی یہ دس تاریخ نو داریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلمان کی سپرمیسی پارلمان کا وہ کدھر گیا قانون توہین پارلمان کنٹیمٹ آف پارلمنٹ اوہ بھائی کنٹیمٹ آف پارلمنٹ ایکٹ بن چکا اس سے زیادہ پارلمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو نو اور دس کو کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ساجنٹ اٹ آرمز کو اور تین سیکیورٹی گارڈز کو محتل کرنے سے جو ہے یہ پارلمان کی سوورنٹی جو ہے بھال ہو گئی یہ جمہوریت پر شبخون مارا گیا ہے یہ آئین کو بھی منحدم کیا گیا ہے پارلمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے پچیس کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے یہ نو مئی سے کہیں بڑا سانیہ ہے جو اس ملک کی اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سہترین دن متصبر کیا جائے گا اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے یہ جس طرح جیمن صاحب نے بات کی ہے اس کو بڑا سنجیدگی سے سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہی ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے کیا یہ پولیس کے تھے کیا یہ آپ کے یہ گنڈے تھے جو نکاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے بغیر بڑنیوں کے آئے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی وہ کیوں شرماتے ہو سب کو پتا ہے کون تھے سب کو پتا ہے کون تھے پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیریزن سٹیٹ ہے ختم ہو گئی تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے پھر پارلیمنٹ سوورن نہ ہوئی پھر وہ بردی والے اور بوٹ سوورن ہوئے پھر پھر مانوں کے غلامی ہیٹ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کیا آگئی ہے مقدر آگئے ہیں سو اس لیے اس کو تائین کرنا پڑے گا اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے اگر ہم نے پارلیمنٹ کو سوورن کرنا ہے تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا اب آج یہ دوسرا ایشو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے آئین سپریم ہے آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے آئین ہی کے تحت عدلیہ کے افسیارات ہوئے آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے مانے کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کے حلق کا حصہ ہے تائین کیے گئے ہیں حدود اکیود سو آئین سپریم ہے اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے پہلے ایک سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی کیر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینٹلی کام کرتی رہی وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چودہ مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا کسی کو نظر نہیں آیا ہم نے آئین کو جس طریقے سے زیاؤل حق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پردے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں آج اچانک فرما دیا کہ تین بجے کل سیشن ہوگا مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو ان بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے آپ کو کسی نے لیا ہے وہ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکرٹیو ہو کہ حکوم تین مائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے یہ کہاں کی جا رہی ہے کہاں کی یہ سوچ ہے جی ایچ کیو کی سوچ ہے لاو منسٹری کی سوچ ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے یہ کس کی سوچ ہے جب حکومت کو پتہ نہیں ہے حکومت کے ایلائز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے کل ہی میرے پروگرام میں رانہ سناولہ نے کہا ہمارے پاس دو تہائی نہیں ہے دو تہائی آپ کو انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے یعنی تین سو بیالیس قامی اسیمبلی کے ممبران کی دو تہائی چاہیے آپ کو اسی طرح سینٹ کے ایک سو چار ممبرز کی دو تہائی الہدہ چاہیے آپ کو یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے اوہ بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دیئے ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لہ رہے ہیں پیکج لہ رہے ہیں اور پیکج کیا ہے کیا صرف ایک فرد باہد قاضی فائل عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر پیکج لہ رہے ہیں آپ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اگرچہ باہد میں ان کا دفتر کی جانت سے بزاستی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی اور پھر سپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ تین سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل وان سیمٹی نائن میں پیسٹھ سال سپریم کورٹ کے جج کی عمرتائین شدہ ہے سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے تین سال بڑھانی ہے پیسٹھ سے اٹھاسٹھ پر لے کے جانے ہیں جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمن نے کہا کہ بھائی آپ احران کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے عہدے کا متعین کر دیا جائے تینیور پوسٹ بنا دیا جائے تین سال یا پانچ سال یہ دوسری شکل یہ ہے کہ تین سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد آل ہو جاتا ہے کہ کازی فائی جیسا صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے ایک سال ابھی ہوئے ہیں دو سال اور ہوں گے تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو آپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے کیا یہ ہے پرمسی اور سپرمسی آئین کی آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مزاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں ترمیم کر رہے ہیں جتنی آئین کی طرح میم ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں صاحب کا کنسنسس سے ہوئی ہیں سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے پوری قوم کو آن بورڈ لیا گیا ہے چاہے وہ اٹھارمی تر میم ہو چاہے وہ جتنی طرح میم ہوئی ہیں اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی معدہ ہے ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الہاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہیں جس پر نظام حکومت چلتی ہے اس میں بغیر کنسنسس کے بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق کے اتفاق رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد باہد کے لیے یا کسی شخص کے لیے سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پرمیسی سوپرمیسی دی جاری ہے نہ ہی آئین کو جو ہے سوپرمیسی دی جاری ہے دونوں کو تذہیر کی جاری ہے